سیکس کلاس سیکنڈ سمیسٹر آج کے دن ہم دادا ابو کی کتاب کی پڑھائی کریں گے ایک سو سال بعد بچے کس طرح پڑھا کریں گے ذرا یہ کہانی پڑھ کر تو دیکھیں یہ خوبصورت ڈبا کیسا ہے یہ ڈبا نہیں کتاب ہے کتاب ہاں بہت پرانی کتاب اچھا کیا پہلے کتاب ایسی ہوتی تھی ہاں پہلے کتابیں کاغس پر چھپتی تھی کتنا عرصہ پہلے یہ شفقت مشینے استاد میں کہا اتنے میں انہیں اپنی امی کی آواز سنائی دی انہوں نے مشینی ٹیچر کو چالو کر دیا تھا ماریا نے ایک تھنڈی سانس بھری اور بوجھل غدموں سے اس کی طرف چل پڑی سبق دادا ابو کی کتاب کے الفاظ مائنی سٹور گدام شفقت مہربانی بھدہ بدصورت بوجھل وزنی حیرت حیرانی محتصر سوالات مصنف کس کو مشینے کتاب کا انتحاب کر رہے تھے مصنف کمپیوٹر کو مشینے کتاب کہہ رہے تھے مستقبل کے دور مشینی تعلیم اور موجودہ زمانے کی کتابی تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے فرق اپنے الفاظ میں بتائیے مشینی تعلیم اور کتابی تعلیم کا موازنہ مشینی تعلیم کتابی تعلیم انگلہ سوال مشینی استاد اور کمرہ استاد کے پڑھانے کا فرق دو انعقات میں لکھیں مشینی استاد اور کمرہ استاد کے پڑھانے کا فرق مشینی استاد کمرہ جماعت کا استاد اگلے سوال حاجی اور ماریا کون تھے ماریا کو کس بات پر حیرت ہوئی اور اس نے حاجی سے کیا سوال کیا حاجی اور ماریا آپس میں بھائی بہن ہیں جب ماریا نے کتاب کے صفحے پر تصویر دیکھی تو اس نے بھائی حاجی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو حاجی نے بتایا مانسٹر بچوں کو پڑھا رہا ہے یہ دیکھ کر اس کی آنکھ حیرت سے پھٹ گئی اور اس نے سوال کیا کہ کیا پہلے سکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مانسٹر بھی ہوتا تھا عزیز طلبات ہمارا آج کا کام مکمل ہو گیا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ